اسلام علیکم عزیز طلوان جماعت شہشم کے لیے یعنی سکس کلاس کے لیے میران لیسن ہے ہم پڑھ رہتے ہیں لیکچن نمبر 26 ہے ہم اسلامیات کا ہم چپٹر پڑھ رہتے ہیں نمبر 5 حج اور اس کی اہمیت اس کے کچھ کوششنز ہم نے کر لی ہیں جو جیسے آتے گئے جس ترطیب سے چپٹر پر اسی حساب سے ہم نے کانسس کو کیا آپ آج نمبر 1 کا 2 پارٹ کریں گے لیکن اس سے پہلے میں پچھلی حسطی آپ کو تھوڑا سی دور آ دوں خانہ کعبہ اللہ کا وہ گھر ہے جس کی تعمیر حضر ابراہیم علیہ السلام اور حضر اسمائی علیہ السلام نے کی اور جس طریقے سے انہوں نے حج پڑھا بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تلقیق کی اور نسل در نسل مسلمان اسی کی تقلید کر رہے ہیں یعنی اسی کی پیروی کر رہے ہیں جیسے ان دونوں انبیاء نے حج ادا کیا جس محبت کا اظہار مناسق کے حج میں کیا وہ ان چیزوں کو ہم بھی اسی طریقے سے لے کر چل رہے ہیں اس میں بیت اللہ کا تواف حجر ایسر کو بوسا صفا مروا کی صحیح دعا اور منجات رمی اور منہ میں قربانی درسل اسمائیل کی اور ابراہیم کی تقلید میں کی جاتی ہے یہ نو حجری کو فرض ہوا ہے یہ پانچوار رکن ہے اور اس کی فرضیت اس کے لیے جو صحابیت اطاعت ہو صحت بند ہو اور وہ اپنی صحابیت اطاعت سے مراد یہی ہے کہ وہ اتنا پیسہ رکھتا ہو کہ اپنے خاندان کے لیے بھی چھوڑ کے جائیں کہ پڑی آسانی سندگی گزار سکے اور ساتھ بھی لے جا سکے سفر خرچ کے لیے تو یہ اس کی اور حج صحابیت اطاعت پر ہی جو اس گھر تک جانے کی طاقت رکھتا ہے اسی پر فرض ہے اور کسی پر فرض نہیں ہے یہ مالی اور بدنی دونوں طرح کی ہے کیونکہ حج کے دوران مالی سے زیادہ بدنی مشکت ہوتی ہے انسان کو تواف کرنا ہوتا ہے مختلف جگہوں میں جانا ہوتا ہے زیارتیں کرنی ہوتی ہیں صحیح کرنی ہوتی ہے تو حج مسجد نمرا میں پڑا جاتا ہے وہ تمام چیزوں کے لیے حج کے لفظی معنی کسی ارادے کیا شریعہ سے زندگی میں ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یعنی صاحب اس طرح کے لیے اللہ کے گھر کو دیکھنا حج کہلاتا ہے حج کی اہمیت ہماری زندگیوں میں بہت ہے اس سے بہت کچھ مسلمانوں کو حاصل ہوتا ہے ایک تو جب ہم ایک دوسرے سب ملتے ہیں کٹھے ہوتے ہیں ایک ہی طریقے سے سارے مقوف تمام جو اس کے مناسعے کے حج ہیں ایک ہی طریقے سے تمام مسلمان ادا کرتے ہیں تو اس وقت آپ اس میں اتفاق اور اتحاد کی بہترین وہ مثال ہوتا ہے اور معاشرہ تے ایک دوسرے سے پورے چالیس دن ایک جگہ رہتے ہیں آپ اس میں ایک تعلق بن جاتا ہے بہت کچھ سیکھتے ہیں ایک دوسرے سے اور یہی سیکھنا سکھانا جو ہے ہمیں ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے تو اسلام میں حج کی اہمیت بہت ہے ایک تو معاشی شرطی لحاظ سے بھی بہت زیادہ تعلقات ایک عربی شوق پڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے مسلمانوں میں تاکہ وہ اس عربی زبان کو سمجھ سکیں جس میں قرآن پاک ہے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لئے اب ہم آتے ہیں ہمارے آپس میں تعلقات سیاسی تجارتی معاشی تعلقات قائم ہوتے ہیں عربی سکھتے ہیں دیکھیں ایک بہت پیارا معاول ہوتا ہے اس معاول میں مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق ہر کوئی دیکھتا ہے کہ ایک جیسے طریقے سے مسلمانوں ایک دوسرے کا خیال بھی بہت رکھتے ہیں وہاں حج میں تو ہر کوئی دوسرے کا خیال ہی رکھے گا جانا تاکہ کسی کی وجہ سے کس کی حج کا سواب ضائع نہ ہو جائے کسی غلطی کی وجہ سے تو اس لیے اور حدیث میں بھی اس بات میں یہ ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ فرمایا حج ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے جو پہلے ہو چکے تھے حج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کمزوروں عورتوں کا جہاد ہے حدیث میں اسی عبادت کی عمیت کو جاگر کیا جسے کسی بیمارے یا واقعی ضرورت یا کسی ظالم حکمران نے نہ روک رکھا ہو اس کے باوجود حج نہ کرے تو وہ یہودی مرے یا نصر یہ مسلمان نہیں ہیں کہ اس کے بعد وسائل بھی تھے وہ اس کو مجبوری بھی نہیں تھی اور اس کے باوجود اس نے حج نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں حج گروہوں کو مٹا دیتا ہے جو پہلے ہو چکے تھے حج کمزوروں عورتوں کا جہاد ہے ہم ایسے جہاد نہیں کر سکتی نا خواتین تو ہم حج کو بہترین ترکی سے انجام دے کر یہ ایک طرح سے ہمارا جہاد ہو جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حج کیا یا عمرہ اللہ تعالیٰ کی زمانت میں یا اللہ تعالیٰ اس کے ذمہ دار ہیں اگر مارج ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جنت میں داخل کرتا ہے اور اگر گھر کی طرح واپس کرتے ہیں تو عجر و عنیمت کے ساتھ واپس کرے گا یعنی اس پندے کے لئے بہت سارے عجر و سواب ہوں گے جب اسے گھر بھی دیا جائے گا یا ادھر ہی رکھ لیا جائے گا ادھر رکھ لیا جائے گا اور سیدھر جنت میں جائے گا اللہ کی گھر سے جاتا ہے اس گھر کی بہت اہمیت ہے ہماری زندگیوں میں ایک مسلمان پر حج فرض ہو جائے تو اسے چاہئے کہ حج کے معاملے جلدی کریں ایسا نہ ہو کہ اس کے ذرائع اور وسائل باقی نہ رہیں یا کوئی بیماری یا موت اس کو گھیر لے فریض حج جیسی عبادت سے عبادت سعادت سے محروم ہے یعنی انسان جس وقت دیکھیں کہ میرے مالی وسائل اتنی ہیں کہ میں حج کر سکتا ہوں تو اسے جلدی کرنا چاہئے یہی وہ اس کے وسائل کم نہ ہو جائیں اسے موت نہ گھیر لے اور وہ بیماری نہ ہو جائے اور صحت من نہیں ہوگا تو نہیں حج کر سکتا تو اس کو یہ سعادت سے کہیں محروم نہ رہ جائے اس لیے جلدی کرنی چاہئے اس کا کوئشن نمبر ٹو ہے انہی آحادیث میں سے آحادیث میں نے کچھ منتخب کرنی ہے اگر آپ کچھ کم کرنا چاہے تو کر سکتے آحادیث میں اس عبادت کی اہمیت کو جاگر کیا گیا ہے کوئشن ہے حج کی اہمیت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند آحادیث تحریر کیجئے آپ نے فرمایا جسے کسی بیماری یا کسی واقعی ضرورت یا کسی ظالم حکمران نے ناروک رکھا ہو اور اس کی باوجود حاج نہ کرے تو وہ یہودی مرے یا نصرانی یعنی مسلمان نہیں مرے گا وہ یہودی یا نصرانی ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج ان گناہوں کو مٹا دیتا جو پہلی ہو چکے ہو آپ نے مزید فرمایا حج کبزوروں اور عورتوں کا جہاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حج کیا یا عمرت وہ اللہ تعالیٰ کی زمانت میں اگر وہ مرج ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جناد مدہل کرتا ہے اور اگر گھر کی طرف واپس کرتے تو عجر ہوا غنیبت کے ساتھ واپس کرے گا کموں پر کر سکتے ہیں ایک حدیث کم کر سکتے ہیں اگر آپ کو یاد نہ ہوں لیکن یہ یاد کر لیں تو جب اچھی بات ہے اللہ حافظ